ہی واتس اپ لولی پیپل بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے اس چینل میں آج ہم آپ کے لئے کچھ ایسے ویڈیوز لے کر آئے ہیں جہاں پر لوگ ساہت سے در کا سامنا کر رہے ہیں کچھ فوٹیجز تو ایسے ہیں جو آپ کو حیرانی میں ڈال دیں گے کہ دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے اور لوگ اتنے بہدر بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر کچھ امویسلی ہم بودھ بھی دیکھیں گے اور کچھ ایسی گھٹنائے بھی دیکھیں گے جہاں پر انسان نے بھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک بھومی کا نبائی ہے تو چلیے کرتا ہے اس دھماکے دار ویڈیو کو اسٹارٹ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اسی ٹائپ کی ہانٹیڈ میسٹیریوس اور ہورر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پریز دہ سبسکرائب بٹن اور سبسکرائب دیس چینل اور دیکھتے ہیں کہ آس پاس کوئی نہیں ہے پھر اچانک سے ان کی نظر ایک جگہ پر پڑتی ہے جہاں پر انہیں ایک گوریلہ جیسا کریچر نظر آتا ہے یہ اس کریچر سے ڈرے بینا اس کی دشاہ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کی کیوریسٹیز زیادہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں گوریلہ جیسا تو لگ رہا ہے بٹیک چل میں یہ گوریلہ ہے نہیں بس یہی سوچ کر یہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور جب کیمرہ زوم کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ نہ تو یہ کوئی گوریلہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی بھالو ہے اگر اس کی باڈی کی سلوٹ پر دھیان دیا جائے تو اس میں ہمیں گردن اور شولڈر کا شیپ تو نظر آ رہا ہے لیکن ہم یہ بالکل بھی گیارنٹی کے ساتھ نہیں کسکتے کہ آخر یہ کیا چیز تھی کیونکہ یہ بندہ خود یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا چیز تھی جبکہ یہ اکثر ایسے جنگلوں میں کھومتا رہتا ہے یہ ویڈیو ہے انسائیڈ ایڈیشن سے اور یہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ بہت ہی درابنا حادثہ ہوا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو شخص ہے جو سرکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیدھے سے جاتے جاتے اس لڑکی کو دیکھ کر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور لڑکی جب تروازہ کھول کر اندر جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وہ فورس کر کے اس لڑکی کے گھر میں بھی گھسا چلے آ جاتا ہے حالانکہ یہ گھر میں گست ہو گیا لیکن لڑکی نے اسے رکنے کی کوشش بھی کی بہت وہ جانوروں کی طرح اندر گھسا چلے جاتا ہے اور لڑکی سے کچھ باتیں کرنا سٹارٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہاتھ میں جو بیگ ہے وہ اس بیگ میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہے مانو وہ پہلے سے کسی کام کی تیاری میں آیا ہو لیکن لڑکی جب اسے بولتی ہے کہ یہاں پر چاروں طرف کیمراز لگے ہیں آپ بچ نہیں پاؤ گے لڑکی ڈر کے مارے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بھی ہٹ رہی ہے پٹ وہ بندہ باہر جاکر یہ سنشت کر رہا ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا حالکہ یہ بندہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہے یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خود نہیں جانتا تھا کہ یہ آیا کیوں ہے یہ چوری کرنے آیا تھا اس لڑکی کو کڈنیپ کرنے آیا تھا خیر جو بھی ہے وہ آج اس لڑکی کا دن اچھا تھا لڑکی نے جب کیمرے والی بات کہی تو وہ یہاں سے بھاگ کڑا ہوا اس ویڈیو کا ہم نے ادھورا پارٹ آج سے ایک دو دن پہلے بھی دیکھا تھا آج ہم آپ کو پوری ویڈیو دکھائیں گے یہاں پر جھاڑیوں میں کچھ ایسی چیز چھپی ہوئی ہے جو اس پولیس آفیسر کا دماغ اور کان دونوں ہی نشٹ کر دیتی ہے ہم نے دیکھا کس طریقے سے جھاڑیوں میں سے آواز آتی ہے یہ پولیس والا بری طریقے سے ڈر جاتا ہے اور پھر بیک اپ کے لیے اپنے ساتھیوں کو کال کرتا ہے لیکن اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ کر کچھ خاص نہیں کر باتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ریکارڈنگ ہو کیونکہ دونوں بار ایک جسی آوازہ میں سنائی دی تھی ہو سکتا ہے کہ کوئی منچلا فیک تھی ان پولیس والا کے اوپر پرینک کر رہا ہو لیکن ایسا سمباؤ نہیں لگتا کیونکہ پولیس والا کے اوپر کوئی بھلا کیوں پرینک کرنا چاہے گا بات تب کیا جب ایشلی نام کی ایک لڑکی اپنے گھر میں اکیلی تھی رات کا ٹائم تھا اور ایک رات جب اس نے اپنا سی سی ڈی وی کیمرہ چیک کیا تو اسے یہ فوٹیج نظر آئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گھر کے بار اسپیشلی اس کے بیڈروم کی ونڈو کے باہر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ وہاں سے کھڑکی میں اندر کی طرف چھانک رہا ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ایک بندہ کسی بھی لڑکی کے گھر میں آدھی رات کو کیوں چھانک رہا تھا ایشلی اس سے کافی زیادہ پریشان ہوئی جب انہوں نے یہ فوٹیج دیکھا تو انہوں نے اس کی کمپلینٹ پولیس کو بھی کی کیونکہ یہ سوال ان کی پرائیویسی سے ریلیٹڈ تھا حالکہ اس بندے نے انہیں کسی بھی طریقے سے نہ تو تنگ کیا نہ ہی پریشان کیا بٹ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس کی کچھ اور پلاننگ ہو جو اس کے دماغ میں چل رہی ہو یہ دیکھنے کے بعد مجھے ایشلی کی سیفٹی کے اوپر کنسرن ہے یعنی بھوت پریتوں کو پکڑنے کا کام کرتے ہیں ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج یہ اپنی ایک دوست کے ساتھ میں ایک قبرستان میں آئے ہوئے ہیں جہاں پر یہ گزر رہے تھے تب ہی ان کی نظر ایک قبر کے اوپر پڑتی ہے یا بنا کوئی مزاک کیے ہوئے اس کی تختی پڑتے ہیں تب ہی ان کی فرینڈ قبر سے گرے ہوئے پولوں کو واپس رکھتی ہے قبر کے اوپر پھول رکھنے کے بعد وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی قبر کے پاس میں جو سولر لائٹ لگی ہے ان کا دیان پڑتا ہے کہ وہ اچانک سے بند ہوتی ہے اور پھر چالو ہو جاتی ہے آپ کو بتنا چاہوں گا کہ یہ سولر لائٹ ہے اور سولر لائٹ فلکر نہیں کرتی ہے اس قبرستان میں زیادہ تر قبروں کے پاس میں اس ٹائپ کی لائٹس لگی ہوئی ہیں جو رات میں چالو ہیں کوئی بھی لائٹ اس طریقے سے بند نہیں ہو رہی تھی اور یہ لوگ ہیرانی اس لئے تھے کیونکہ اسی قبر کی لائٹ سویچ آن اینڈ سویچ آف ہوئی تھی جس کے پھول انہوں نے اٹھا کر رکھے تھے تو کیا وہ بندہ ان کو تینکیو بول رہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے بتا دیجئے یہ ویڈیو آیا ہے لاس فیکاس سے رات کے چار بجے ہیں یہ لڑکی ایک ایسے آدمی کے گھر کے باہر کڑی ہے جس کو یہ نہیں جانتی اور آپ دیکھیں گے تو پیچھے دو آدمی اور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں شاید وہ اس کے ساتھ ہی ہیں یہ لڑکی وہاں پہنچتی ہے اور ان سے کچھ بات چیت کرتی ہے حالانکہ صاف تو سمجھ نہیں آتا لیکن پھر بھی سنتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ گھر کی گھنٹی بجاتی ہے اور جب گھنٹی بجاتی ہے تو اس کو ایک جڑکہ لگتا ہے اس کے بعد اندر سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ ذرا دھیان سے چھوئے ہیں اندر سے آواز آتی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو لڑکی جواب دیتی ہے کہ مجھے ایک بریٹ کا پیکٹ چاہیے اگر تمہارے پاس ہو تو تو وہ بولتا ہے کہ میرے پاس تو نہیں ہے تمہیں کسی سٹور کی طرف جانا چاہیے اب سوالی اٹھتا ہے کہ بھلا رات کے چار بجے کوئی لڑکی کسی انجان آدمی کے گھر میں اس طریقے سے کیسے بریٹ کا پیکٹ مانگنے جا سکتی ہے اور وہ جو دو لوگ پیچھے کھڑے تھے وہ کون تھے مجھے یہاں پر اس بات کا شک نظر آتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو سوچا کہ گھر خالی ہے لیکن جب اندر انہیں لگا کہ کوئی ہے تو یہ لوگ یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہم سننے والے ہیں سمندر کی گہرائیوں سے کچھ ایسی آوازیں آئیں جس کا جواب کسی بھی سائنٹسٹ کے پاس نہیں تھا کہ ایکزیکٹ یہ کس کی آواز ہے یہ ساؤن پہلے تو لوگ پیچھ نظر آتا ہے اس کے بعد میں اس کی پیچھ ہائی ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے جسے کوئی راکشس بول رہا ہو اب یہاں پر سوال یہ اڑتا ہے کہ یہ آواز یہ ساؤن کس چیز کی تھی کیا یہ کوئی ویل تھی یا پھر کوئی ایسا جانور جن کے بارے میں سائنٹسٹ کو کوئی جانکاری نہیں ہے یا پھر یہ زمین کے گھومنے کی آواز تھی وہ کہتے ہیں کہ آج کا دور کلیوک کا دور ہے اور یہاں پر ہم ایسا ہی کچھ دیکھنے والے ہیں جہاں پر دو دوستوں کے بیچ کچھ ایسی تقرار ہوئی ہے ایسا مزاک ہوا جس کے بجھے سے ایک دوست کی جان بھی جا سکتی تھی جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سی سی ڈی وی کمرا فوٹیج ہے یہاں پر دو لڑکیاں دونوں دوست اپنے مزے میں جا رہی ہوتی ہیں پھر اچانک سے کچھ ہوتا ہے ایک دوست دوسری دوست کو دھکا دے دیتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پیچھے سے بس بھی آ رہی ہے اچھی بات یہ رہتی ہے کہ بس کے تھوڑی دوری پر وہ لڑکی گرتی ہے ادروائز آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ بس کے نیچے آ جاتی تو اس کا کیا انجام ہوتا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ مزاگ تھا یا پھر اس کے دوست کے دل میں کوئی چور تھا اور وہ پری پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھے حالانکہ یہ لڑکی تو بچ گئی اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں گے جب وہ لڑکی گری تو اس کی دوست جس نے دھکا دیا تھا وہ اس کو اٹھاتی ہے اور پھر دونوں گلے بھی ملتے ہیں لیکن بہرحالے سے دوستوں سے ہمیں بچ کر ہی رہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نہیں جانتے کہ ان کے دل میں کیا ہے تو یہ آپ کے لئے خطرناک بات ہے یہ ایک سوپر مارکٹ کا فوٹیج ہے یہاں پر ایک بہت زیادہ عجیب و غریب گھٹناس سامنے آئی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بندہ چل کر آتا ہے اور جو ٹرولی میں ایک چھوٹی بچی بیٹی ہے اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے جبکہ اس کی ماں کچھ نہیں کر پاتی بعد میں وہ بچی کو لے کر اسی سوپر مارکٹ کے ایک اوپن ایریا میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر کچھ لوگ بھی چمہ ہو جاتے ہیں اسٹور کی آتھوریٹیز بھی آ جاتی ہیں اور وہ اسی لڑکی کی ماں کو فون دیتا ہے اور بولتا ہے کہ پولیس کو کال کرو یہاں پر اتنا کچھ چل رہا ہے لیکن جو دوسرے شاپر سے ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑھ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسہ انگامہ چل رہا ہے پھر بھی لوگ اپنی شاپنگ میں مگن ہیں یہ وہ نظرہ آ ہے دوسرے کیمرہ انگل سے جہاں پر یہ بندہ لڑکی کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں وہ یہی چل رہا ہے کہ مجھے پریسیڈنٹ سے بات کرنی ہے یعنی کہ دیش کے راشت پتی سے بات کرنی ہے جو بندہ آپ کو نیچے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ایک ڈیٹیکٹیو ہے وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ بے بس اور لاچار نظر آتا ہے کیونکہ اس نے بچی کو پکڑ رکھا ہے اگر یہ لوگ کچھ بھی ایکشن کرتے ہیں تو وہ بچی کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے لیکن ہمارا فوکس اس کیس سے زیادہ اس بات کے اوپر ہے کہ یہاں پر اتنا بڑا کانڈ ہو گیا اور کوئی ایک دوسری کی ہیلپ تک کرنے کو تیار نہیں ہے بہرحال بعد میں اس آدمی کو گرفتار کر لیا گیا اور بچی کو بھی سیف طریقے سے اس سے مکت کروا لیا گیا یہ ایک سی سی ڈی وی کیمرہ فوٹیج ہے یا تو یہ انڈیا کا ہے یا پھر پاکستان کا ہے ہم جانتے ہیں سی سی ڈی وی کیمرہ فوٹیج جو ہوتے ہیں وہ بلکل اسٹیل ہوتے ہیں یعنی کہ رکے ہوئے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس کیمرہ کے سامنے ایک کالے کلر کی پرچھائی سامنے آتی ہے اور وہ ایک طرف سے دوسری طرف مومنٹ کرتی ہوئی بھی نظر پڑتی ہے جبکہ وہاں پر موجود لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا ایک چول میں کوئی چیز وہاں نہیں تھی جس کی پرچھائی اس کے اوپر پڑ رہی ہو ہم تو دیکھ کر یہ خود حیران ہیں اور یہاں پر آپ کو ہم آڈیو بھی سنائیں گے جہاں پر یہ لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے سنائی پڑ رہے ہیں تو اسی کے سال آج کا مارا ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے جہاں پر ہم نے دیکھی کچھ ڈراؤنی فوٹیجز کچھ عجیب و خریب کھٹنا ہے اور بھی اسی چیزیں ہیں جن سے شاید آپ خوش ہوئے ہوں گے آپ کو پسند آئی ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے سارے ہی سوشل نیٹ ورکس پر شیئر بھی کر دیں تو ملیں گے اگلے دھما آکے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ سائیونرا